ہم اسے سائنس ایکڈمی میں آج ریاضی جماعت ششم میں ایک نیا ویڈیو لے کے ہم حاضر ہیں جو کہ ریاضی کے بنیادی عمل جماعت تفریق ضرب اور تقسیل پر منحصر ہوگا تو ہم کو یہاں پہ جو ہے اپنا جو ہے بیسک یعنی بنیاد جو ہے پختہ کرنا ہے جس طرح سے ایک امارت کی بنیاد مضبوط رہی تو امارت بھی مضبوط ہوتی اسی طرح ہماری جو بنیادی عمل ہے ریاضی کے اردو کے کوئی بھی سبجیکٹ کی جو بنیادی باتیں ہیں اگر ہماری سمجھ میں آگئی تو آگے کے بھی سوالات ہم کر سکتے تو اس لئے تھوڑا یہ دیوالی کی تاتیلات میں جو کہہ ہم اپنی جو بنیادی عمل ہے اس کو پختہ کریں گے اور یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے سے اور مطلب آپ کو ہی فائدہ ہوگا نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے گی لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹس ضرور ضرور دیجئے کہ آپ کو اور کون کون سے ویڈیو چاہیے اور کون سی بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے اس سے یہ فائدہ ہوا اور آپ کو جو چیز سمجھنا ہے آپ کی جو آپ کے سمجھ بھی نہیں آیا وہ پائنٹ آپ کو کومنٹس سیکشن میں جا کے ضرور لکھئے آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویورز سے بار بار ہم گزارش کریں تو اب یہاں پہ دو ہنسی عدد کو دو ہنسی عدد سے ضرب کرنا پانچ سوالات ہیں یا پانچ سوالات ہم لے رہے اور یہ ابھی ہوم بک میں بھی آپ کو ملا ہوگا تو آپ لوگ ہوم بک میں بھی یہ سوالات خود سے بھی کیجئے اور یہ بڑا سور سمجھ بھی لیجئے اور باقی جو سوالات ہیں آپ خود سے بھی کیجئے تو اس سے آپ کی جو بختگی اور اچھی مضبوط ہوگی تو سب سے پہلا سوال ہے پائنٹالیس ضرب سائنٹیس یعنی فورٹی فائیو بینٹو تھرٹی سیون یعنی پائنٹالیس ضرب سائنٹیس تو اب اس میں جو ہے آپ کو یہ جو ہے عدد پڑھنے آنا پڑتا ہے سب سے پہلے بنیادی عمل میں آپ کو عادت پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ پائنٹالیس اور یہ سائنٹیس ہے اس کا ضرب اور اس کے بعد پہاڑے پہاڑے آنے کے بعد پھر جمع کرنے آنا اور جمع کرنے کے بعد پھر عادت کو زبانی پکھتے آنا تب یہاں پہنٹالیس جو ہے ہم اوپر لکھیں گے اور سائنٹیس جو ہے اس کے نیچے لکھیں گے اور یہ ضرب کی علامت ہے ملٹیپلکیشن تو اب یہاں پہ سات کا پہاڑا ہے سات کا پہاڑا آپ کو یاد ہوں گا سات کا پہاڑا یہ ایک آئی کے ہنسے سے ہم ضرب دیتے سات پنجے پائنٹیس تب سات پنجے پائنٹیس بولے کے بعد ایک آئی میں پانچ ہوتے اور دہائی میں تین ہوتے تو دہائی کے تین یہاں پہ آپ حاصل کا بولتے ہیں پھر اس کے بعد سات سے ہی ضرب دیں گے سات چوک اٹھاویس اور یہ جو حاصل کا آیا تین اس میں ملائیں گے اٹھاویس اور تین انتیس تیس اکتیس تو یہ ایک تیس آپ نے یہاں پہ ایک تیس آپ بولیں گے بعد ایک ایک آئی تین دہائی یہاں پہ لکھنے آنا پتا ایک تیس اگر آپ کو ایک تیس لکھنے نہیں آئیں گا تو پھر یہ ضرب کرنے نہیں آئیں گا پھر اس کے بعد اب یہ ایک آئی سے ہم نے ضرب دے دیئے تو اب دہائی سے ضرب دینا ہے تو ایک آئی کے نیچے کیا کرنا ہے جمعہ کی علامت ڈالا نہیں تو سیفر ڈالا تو یہاں پہ ہم جمعہ کی علامت ڈالے کیونکہ بعد میں یہ ایک آئی کا حاصل ضرب اور دہائی کا حاصل ضرب ہم جمعہ ہی کرتے تو سیفر اور جمعہ میں کوئی یہ نہیں ہے جمعہ کی علامت ڈالے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تین پنجے پندرہ تین کو پانچ سے ایک آئی س ضرب دیئے پندرہ بولتے ہیں ایک حاصل کا تھا یہ ایک حاصل کا یہ بازو لکھ دیئے پھر دہائی سے تین کو چار س ضرب دیئے تین چوب بارہ اور یہ حاصل کا یہ تیرا تو آپ کو یہ تیرا لکھنے آنا پتے اس طرح سے تو یہ پھر آپ نے یہ ایک آئی کا حاصل ضرب اور دہائی کا حاصل ضرب دونوں کی جمعہ کرنا ہے یہاں پہیک آئی کی جمعہ پانچ دہائی کی جمعہ ایک اور پانچ چھے یہ تین اور تین چھے اور یہ ایک تو یہ جواب آتا ایک ہزار چھے سو پائنسٹھ تو یہ آپ کو پڑھنے آنا اور آپ اس کو خین سو الفاظ میں بھی لکھ لینا ایک ہزار چھے سو پائنسٹھ اس طرح سے آپ کو عادت پڑھنے بھی آتا اور اس کو لکھنے بھی آتا یہ چھے سو پائنسٹھ پے یہ نون سین اور یہ ٹھو پائنسٹھ اس طرح سے یہ پے کے نختے یہ کے نختے یہ نون یہ سین تھے یہ جواب آ گیا اس طرح سے پہلا سوال دوسرا سوال ہے 95 into 95 into 69 اب یہ آپ کو پڑھنے آنا بڑھتا ہے بار بار ہم یہیس بول رہے کہ جو ہے آپ اس میں پڑھنے آنا یعنی ایک تا سو تک آداد آپ کو زبانی پکے یعنی آپ کو نین میں سیم اٹھا کے پوچھے اٹھا کے پوچھے بڑھتا ہے اٹھا کے پوچھے اٹھا کے پوچھے بھی آنا ہے جیسے دو کپاڑا باز بچوں کو یاد دیتا اب لکھو بولے تو پریشان جاتے دو ایکن دو دو دونی چار دو چھے دو چوک آر دو پنجے دس دو چھتی بارہ دو چھتی چودہ دو اٹھے سولہ دو نا اٹھارا دو دہ بیس یہ اس طرح سے آپ کو پہاڑے زبان ہی لکھنے بھی آنا تو اس میں سو تک جو ہے آپ کو پورا یاد بھی ہوتا تو اب یہاں پہ چھے اور نو کا پہاڑا اب یہاں پہ چھے اور نو کا پہاڑا تو آپ چھے کا بھی پہاڑا زبان لکھنے چھے ایکن چھے چھے دو پہلے چھے سے ضرب دے رہے تو ہم یہاں پہ چھے کا پہ لکھے آپ نے سب اپنی مدد کے لیے تو یہ 95 ہم انگلیش میں بھی بول رہے 59 ضرب multiplication 69 یعنی 79 اس کو ضرب دے رہے اب اس کے بعد پہلے ایک آئی میں 9 ہے 9 کا پہ 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 63 69 72 9 81 9 10 90 یعنی بچوں سے یہ گزارش جیسے ہم لکھ رہے ویسا آپ لکھ آنا یہ زبانی 100 گنتی جو ہے آپ کو نین میں سے اٹھا کے بولے بھی تو آپ آنا جائیں اب یہ 9 کا پڑھا 5 تک 9 45 45 کے 5 حاصل کے 4 9 81 81 85 85 85 85 85 6 35 35 6 پر حاصل کے 3 6 54 54 6 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 ایک آئی کی نیچے جمع کی علامت نو سی فر سی فر نو پنجے پہنٹالیس ایک آئی کی جمع سی فر دہ آئی کی جمع سی فر سیکڑے میں آٹھ تی نور پانچ آٹھ ہزار میں چار تو اس کا جواب آگیا چار ہزار آٹھ سو اس طرح سے اب باقی کے دو سوال جو ہے آپ خود کوشش کر کے لکھیں یہاں پہ 99 زرب 88 38 زرب 56 آپ خود کر کے دیکھئے اور آپ کو کرنے میں مزا بھی آئے گا اللہ حافظ السلام علیکم